بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر مہترم اپنے بہت سارے نئے سوالات اب ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجئے ہم آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے سوال بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کمیٹس وار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام اپنے علاقے کے نام کو ساتھ میں ضرور مینشن کریں گے سوال ہم تک بھیج دیں گے انشاءاللہ بروقت آپ کے سوال پر ریسپونٹ کیا جائے گا آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا اور آج پھر دہرہ دیتا ہوں کہ پلیز آپ سے یہ درخواست ہے ہماری کہ آپ نے جو بھی سوال ہم سے پوچھنا ہے تو وہ اسی ٹرانسمیشن کے کمیٹس میں لکھیں میسنجر پر یا ان باکس میں پوچھے گے سوالات کو فی الحال ہم ریسپونٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کمیٹس میں اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور جانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تو آپ بجائے اس کے کہ آپ یوٹیوب پہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کے نیچے والے کمیٹس دیکھیں یا پھر اسی طرح آپ میسنجر پر جائیں یا ان باکس میں جا کر میسنج کریں اور سوال پوچھیں تو اس سوال پر ریسپونٹ ہم نہیں کر سکیں گے فیل وقت تو آپ کمیٹس میں لکھیں اپنا سوال انشاءاللہ اس پر ہم ایس باوسیل انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے اس پر ریسپونٹ کرنے کی حضرت مفتی محمد اویس صاحب موجود ہیں حضرت مفتی محمد صاحب شی شید کراچی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سٹوڈیوز میں آغاز کریں گے شمس خان صاحب کا پشین سے پہلا سوال ہے ہم سب پوچھتے ہیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کس بینک کا انتخاب ضروری ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی رہنمائی فرما دیں تو نوازش ہوگی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نان کنونشنل بینک کے جن کی مالی معاملات کی دیکھبال کے لیے اور منیٹرنگ کے لیے علماء کا شریعہ بورڈ موجود ہو یا ایسے کنونشنل بینک کے جن کی وینڈوز ہو اور ان وینڈوز کی دیکھبال کے لیے اور منیٹرنگ کے لیے مسنت علماء کرام کا شریعہ بورڈ موجود ہو تو ایسے بینک کے اندر یا ایسے کسی وینڈو کے اندر اکاؤنٹ کھولوانا اور ان سے مالی معاملات کرنا یہ درست ہے بہت شکریہ سعودیہ میں البیک میں برازیل کی مرغی استعمال ہوتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے سعودی عرب میں جو برازیل سے مرغی یا گوش ایمپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو مرغی کو ایمپورٹ کیا جائے زندہ حالت میں اور پھر سعودی عرب ہی میں اس کو زیبہ کیا جائے شریف طریقہ کار کے مطابق تو ایسے مرغی کے گوش کو اپنی استعمال میں لانا جائز ہے اور اگر زندہ مرغی کے بجائے گوش ایمپورٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مسنت ادارے کی سرٹیفکیشن موجود ہے حلال ہونے کی یا وہاں کے جو علماء ہیں وہ اس کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ شریف طریقہ کار کے مطابق اس جانور کو زیبہ کیا گیا ہے یا اس مرغی کو زیبہ کیا گیا ہے یا وہاں کے جو دیانتدار تاجر ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس مرغی کے زیبہ کرنے میں شریف طریقہ کار جو بھی ہے اس کو فالو کیا گیا ہے تو ایسے مرغی کے گوش کو اپنی سمال ملانا اور کھانا جائز ہے لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں کسی مسنت ادارے کی سرٹیفکیشن بھی موجود نہیں ہے اور وہاں کے علماء کا فتوہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر ایسے گوش کو اپنی سمال ملانا جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ حضرت فرطی محمد صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں اور اگلے سوال ان کی خدمت میں ہے دبائی سے بنت نور محمد صاحب پوچھتی ہیں صاحب وضو کا سنت طریقہ بتا دیجئے کہ وضو میں پہلے دائیں ہاتھ تین بار دھویں پھر بائیں ہاتھ یا پہلے ایک بار دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پھر دو بار دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اتنے تکلفات میں اور اتنی تتقیقات میں پڑھنا صحیح نہیں ہے یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے اگر آپ لوٹے سے پانی لے کر وضو کر رہے ہیں تو لوٹے سے دائیں ہاتھ میں پانی لینا بس یہ دائیں ہاتھ سے ابتداء کے لیے کافی ہے اسی طرح جب آپ ٹوٹی کے نیچے دو رہے ہیں تو اگر ٹوٹی تھوڑی سی کھول کر آپ ایک چلو دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر پھیلا دیں گے تو دائیں ہاتھ سے ابتداء ہو جائے گی اس کے بعد آپ ٹوٹی کے نیچے رکھ کر ہاتھوں کو دولیں تو کافی ہے اتنا کہ پہلے صرف دائیں ہاتھ دوئیں اور پھر بھائیات دوئیں پھر دائیں دوئیں پھر بھائیات دوئیں پھر دائیں دوئیں پھر بھائیات دوئیں اس تکلف کا شریعت میں ہمیں مکلف نہیں بلایا سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں جی ٹھیک بہت شکریہ رومی راجہ ساتھ مجھلے ہیں وضو میں داڑی دھونے کا عملی طریقہ اور صحیح طریقہ بتا دیجئے بعض دفعہ چہری کی دونوں سائلیں خوشک رہ جاتی دیکھیں ڈاڑی اگر گنی ہو جیسے کہ میری ڈاڑی ہے تو اس کو جو آنا وہ خال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے آپ چلو میں پانی لے کر تو یہاں پیشانی پر لائیں گے اور یہ ایک دفعہ آپ نے مو دو دیا اسی طرح دوسری دفعہ آپ یہاں پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مل لیں گے چہرے پر تو ڈاڑی بھی ساتھ جتنی سامنے سامنے کی ہے جتنا پانی اس پر پہنچ جائے دل جائے اتنا کافی ہے جب ڈاڑی گنی ہو تو ہر ہر بال کا گلہ کرنا ضروری نہیں ہے صرف اس کے اوپر کے ایسے کو دھولینا اور وہ اسی چہرے کے زمن میں آ جاتا ہے اس کے لیے الگ سے پانی لینا البتہ آخر میں تین دفعہ اس طرح چہرہ دھونے کے بعد یہ کانوں کی لوہ تک بھی آتھ پھیرنا ضروری ہے تاکہ یہ جگہ بھی گلی ہو جائے اور تین دفعہ اس طرح جب آپ نے چہرہ دھولی آ تو اس کے بعد ایک چھلو پانی کا لے کر یوں ڈاڑی میں ڈال کر یوں خلال کرنا یہ سیدھے آج سے یہ کافی ہے بس سنت کے مطابق وضوعوں کے بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال اتنا بہادر صاحب کا انگلینڈ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھوں پر پانی کی الیرجی ہو اور پانی لگانے سے بیماری زیادہ بڑھ جائے تو اس کے لئے وضوع کو کیا حکم ہوگا تیمم کرنا جائے دوستے دیکھیں جیسے دوسری بیماریوں میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا اس کی مدت لمبی ہونے کا قوی اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے تو اسی طرح اگر کسی کو آپ کی خدمت پر سوال ہے محمد حسان صاحب کا بھلوال سے کارٹون وغیرہ کی تصاویر ہاتھ سے بنانا کیسا ہے میں نے کچھ سال پہلے کارٹون وغیرہ کی تصاویر بنائی تھی بعد میں توبہ کر لی تھی لیکن وہ تصاویر ابھی تک رکھی ہوئی ہیں کیا حکم ہے ان کا جاندار کے ایسے کارٹون بنانا کہ چہرے کے خد و خال نمائے اور واضح ہوں کہ ناک بھی نظر آ رہی یہ آنکھیں بھی واضح ہیں اور ایسے ہی ہونٹ بھی واضح ہیں باقی اتنی بیشہ کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کسی جاندار کے چہرہ ہے تو ایسے کارٹون چاہے وہ ہاتھ سے بنائے جائے یا سوفٹ ور کی ذریعے سے بنائے جائے یا مشین کے ذریعے سے بنائے جائے تو یہ تصویر ہی کے حکم میں ہوتے ہیں اور ایسی تصویر بنانا یہ نجائز و حرام ہے اگر کسی نے بنائے ہے اور اس کے پاس موجود ہے تو ایسی تصویر کو ضائع کر دینا چاہیے تاکہ جو تصویر کی حرمت ہے اور اس پر جو وعید آئی ہے اس وعید کے زمرے میں آئے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے شاہ زیب صاحب کا پشاور سے کیا چرس پینہ حرام ہے اگر نہیں تو کیا اس سے حضور چھوٹتا ہے نسوار اور سگریٹ کے بارے میں بھی بتا دیجئے جی چرس یہ نشاور چیزوں میں سے ہے اور صحت کیلی بھی نقصان دے ہیں تو چرس کا پینہ اور اس کی خرید و فروض کرنا یہ نجاز اور حرام ہے لیکن چرس پینے کے نتیجے میں اگر نشا آ جائے اور انسان بیکی بیکی باتیں کرنے لگے اپنے اوپن کنٹرول باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ختم ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں نماز پڑھنے بھی جائز نہیں ہوتا لیکن اگر چرس پینے کے نتیجے میں نشا پیدا نہیں ہوا یا نشا پیدا ہوا لیکن انسان نارمل حالت میں ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروح عمل ہوگا نہ پسندید عمل ہوگا باقی سگرٹ پینا یہ نپسندید عمل ہے نہیں پینے چاہیے لیکن اگر کوئی سگرٹ پیتا ہے اور اب وہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو وضو میں تو فرق نہیں آئے گا لیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے یا مسجد میں جانے سے پہلے اپنے موہ کو اچھے طریقے سے ساب کر لینے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو بدبو وغیرہ پیدا ہوئی ہے اس بدبو کا ازالہ ہو جائے وہ ختم ہو جائے بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد ویس صاحب کا گوادر سے کیا رضائی والدہ رضائی بہن اور رضائی نانی کو عمرے پر لے جا سکتا ہوں جی رضائی والدہ رضائی نانی کے ساتھ عمرے کے سفر پر جا جا سکتا ہے اگر کسی فتنے کندیشہ نہ ہو اگر فتنے کندیشہ ہے تو پھر جانا جائز نہیں بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت پر سوال ہے اگلہ اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد یعقوب صاحب نے اکسلا سے عشاء کے بعد نمازی سنت ویتر پڑھنے مشہول ہوں تو کیا اس وقت یہ اعلان کرنا جائز ہے کہ نماز پڑھ کر قریب قریب آ جائے تعلیم ہوگی یا درس ہوگا اسی طرح نماز کے دوران کسی کو کچھ کہنا کہ نماز کے بعد فلان کام کر دینا یہ جائز ہے دوسرے جز کا جواب تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی آرڈر جاری کریں اس کو فارغ ہونے کے بعد بتائیں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو کہیں جلدی نکلنا ہے تو کسی کو پیغام دے دیں کہ جب یہ نماز سے فارغ ہوں تو ان کو یہ بتا دینا باقی جو تعلیم کا اعلان ہے تو اس بارے میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اعلان کیا جائے تاکہ ان کی نمازوں میں خلل نہ ہو لیکن چونکہ مسجد میں نمازی مختلف رفتار سے نماز پڑھتے ہیں بعض بہت لمبی پڑھتے ہیں دیر تک پڑھتے رہتے ہیں تو اگر ہر نمازی کے فارغ انہوں کا انتظار کیا جائے تو اتنے میں تو مسجدی خالی ہو جائے گی پھر کس کو تعلیم کریں گے تو تعلیم بھی چونکہ مسلمانوں کی ایک اہم ضرورت ہے تو اس لیے مناسب اور موتدل آواز سے اس کا اعلان کرنے کی گنجائش ہے اور آج کل ہمارے نمازی نماز کے دوران رکشے کی آواز بار پھیری لگانے والوں کی آواز ترہ ترہ کی آوازیں سنتے ہی رہتے ہیں تو وہ عادی ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معمولی اعلان سے ان کی نماز میں کوئی ایسا موتد بھی خلل واقع ہوتا ہے کہ جس کے وجہ سے اس اعلان کو ناجائز کا جائے بہت بہت شکریہ عبید عباسی صاحب پوچھتے ہیں رات کو ڈیوٹی کی وجہ سے زہر کی نماز باجماعت کے لئے اٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں زہر کی نماز کو تین وجہ پڑھتا ہوں اس صورت میں مجھے نماز مسجد میں پڑھنا لازمی ہے یا اپنے کمرے میں بیدا کر سکتا ہوں دیکھیں نماز باجماعت کا احتمام تو کرنا چاہیے اس کے لئے آپ اپنا نظم تبدیل کریں آپ سوئیں توالارم لگا کر سوئیں جگانے کے لئے کیا کر سوئیں اور جو نیند آپ کی باقی ہو وہ دوپیر کی نماز پڑھ کے اور کھانا کھا کر دوبارہ پھر آپ قیلولہ کر لیں اور اس نیند کو پورا کر لیں لیکن یہ جماعت چھوڑنے کے لئے کوئی ایسا موتبر عذر نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہو لیکن اگر کبھی غیر اختیاری طور پر زیادہ تکاوٹ کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے دیر سے ہی آپ لیٹے اور نہیں اٹھ پائے کوشش کے باوجود اور جماعت آپ کی رہ گئی اور آپ اس کے بعد اٹھ کر اس کو انفرادن پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں جانا ضروری نہیں آپ اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ مسجد میں جانا مناسب بھی نہیں ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ میری جماعت رہ گئی اور میں اب آ کر نماز پڑھ رہا ہوں یہ مناسب نہیں جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا عزت بہت احمد و عیل صاحب بھی خدمت میں سوال لے کر جائیں گے لیکن اسے پہلے اپنے ناظرین سے ہم گزارش کریں گے کہ جیسے جیسے آپ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پروگرام کو فوری طور پر آپ اپنے اپنے پروفائل پر اپنے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں عزت بہت صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں ام نجم صاحبہ کا ہے سیلپورٹ سے نمازی کو نماز کی حالت میں ایک ہی جگہ نظر رکھنی چاہیے یا ادھر ادھر نظر کو گھما سکتے ہیں نیز کیا اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی جیسے تشہود کی حالت میں نظر گود میں ہوتی ہے تو کیا گود سے ہٹا کر سامنے سجدے کی جگہ پر نظر چلی جائے گی تو ہو جائے گی نماز یہ نمازی کیلئے نماز میں جب قیام کی حالت ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو اور تشہود کی حالت میں گود میں نظر ہو تو یہ نظر سجدے کی جگہ میں رکھنا خشو خضو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسوی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظر کا مرکوز ہونا اور ایک طرف ہونا یہ اس کیلئے معاین اور مبند ہوتا ہے تو اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں خشو خضو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نظر کو سجدے کی طرف مرکوز کر کے رکھیں لیکن یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے اگر کسی کے نظر دائیں بائیں چلی جاتی ہے یا اوپر چلی جاتی ہے اور قبلہ رخ سے ادودر نہیں ہوتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے نماز کی صحت میں اثر نہیں پڑتا باقی اگر کوئی جان بوجھ کیسا کرتا ہے تو یہ کہیں گے اس نے خلاف استحباب عمل کیا باقی نماز ہو جائے گی بہت شکریہ حادیہ گل صاحبہ ڈیرہ اسمائل خان سے پوچھتی ہیں اگر کوئی شریف معذور قرار پایا اب اگری نماز کے وقت نماز میں عذر لاحق نہیں ہوا مگر بعد میں لاحق ہو جاتا ہے جبکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے کیا تب بھی شریف معذور کے احکام لاغوں ہوں گے شریف معذور کی تعریف صادق آنے کے بعد جب ایک دفعہ شریف معذور بن گیا تو اب دوسری نماز کے وقت میں پورے نماز کا جو دورانیا ہے اول سے لے کا جو آخری وقت ہے اس پورے وقت میں ایک بار اس عذر کا پائے جانا کافی ہے نماز کے اندر اس عذر کا پائے جانا یہ ضروری نہیں ہے جب نماز کا وقت شروع ہوا وہاں سے لے کا نماز کا جو آخری اور انتہائی وقت ہے اگر اس پورے دورانیا میں اگر ایک بار جو عذر پائے گیا وہ شریف معذوری کلائے گا تو نماز جب پڑھ رہا ہے تو اس نماز کے دورانیا میں اس عذر کے پائے جانا ضرور نہیں ہے تو اگر یہ عذر پائے جاتا ہے ایک بار بھی تو یہ شریف معذوری کلائے گا وہ شریف جو حقام ہے وہ بھی اس کو پر لگو بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے شاہد خان صاحب کا زوال کا وقت زہر سے کتنے پہلے شروع ہوتا ہے جو زوال کا وقت ہے اس کو فقہ کے سلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آنی وقت ہے یعنی اس کا جو دورانیا ہے وہ چند لمحات چند سیکنڈز کا ہوتا ہے جو ایک منٹ سے کم پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جب زہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو احتیاطاً یہ کہہ دے جاتا ہے اتمنان کے لیے کہ زوال کے وقت کے پانچ منٹ کے بعد زہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اور اس سے پہلے جو وقت ہے یہ زمال کے وقت ہے بہت شکریہ امی آئیشہ صاحبہ قطر سے پوچھتی ہیں عزب وفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ عمرہ کے لیے جائے اور کعاو پر پہلی نظر پڑے پڑھنے پر دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعاو شریف پر عملی سے جس کا نام لکھا جائے اس کے حق میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے درست ہے یہ بات جو پہلی بات ہے اس پر تو حدیث موجود ہے ابو ماما باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مقامات ایسے بتائے ہیں اور چار اوقات ایسے بتائے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور وہ دعا بھی منقول ہے اللہم زدہ دل بیت تشریفوں و تعظیموں و تکریموں و مہابہ اور اسی طرح جو عمرہ کرے جو حج کرے اور اس بیت کی تعظیم کرے اس کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ فرما یہ بھی اس روایت کے الفاظ ہے روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف روایت قابل قبول ہوتی ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ اس پر پورا یقین رکھنا اور بالکل عقیدہ بنا لینا تو درست نہیں ہے لیکن اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روایت فی الواقع صحیح ہو تو اس بنا پر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جو دوسری بات ہے کہ بیت اللہ کی دیوار پر یقلاف کعبہ پر لوگ نام لکھتے ہیں اور یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی قرآن کریم کی آیت لکھے تو اسے پھر دوبارہ عمرے کی یا حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے ہو سکتا ہے بعض بزرگوں کا مجرب عمل ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن اس کو کوئی سنت اور مستحاب عمل سمجھے اور اس پر یقین رکھے کہ ایسا کرنے سے یقینہ نہ ایسا ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ محمد سکلین صاحب ابھی آپ نے دوبارہ سوال لکھا ہے اور آپ کے سوال کل کے سوالات میں شامل بھی ہے تو آپ کے سوال یہ ہے منڈی بہاہدین سے پوچھ رہے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ہمیں کالج میں میل فیمل ٹیچر پڑھاتی اور پڑھاتے ہیں اور ساتھ میں فیمل سٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں کام کے وقت ان کے ساتھ بولنا بھی پڑتا ہے باچیت کرنے بھی پڑتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اطل امکان اپنی نظر کی افاظت کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں باقدر ضرورت بات کرنے کی گنجائش ہے جان بوجھ کر دیکھنا لذت کی نظر سے بری نظر سے دیکھنا یہ حرام ہے اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا لیکن اگر آپ جان بوجھ کر لذت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور باقدر ضرورت بات پر اختفاء کرتے ہیں اور کوئی اچھٹی نظر غیر اختیاری طور پر پڑھ جاتی ہے شوہر نان نفقہ بھی دے اور عید کے جوڑے بھی بنا کر دے اور مہینے کا خرش بھی نہ دے یہ نہ دے ہے شاید اور مہینے کی پاکٹ منی نہ دے یعنی نان نفقہ بھی دے عید کے جوڑے بھی بنا کر دے لیکن مہینے کی پاکٹ منی نہیں دیتا تو اکثر عورتیں کہتے ہیں کہ شوہر کے پیسے پر ان کا حق ہوتا ہے لہٰذا وہ بغیر پوچھے ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ملکل درست نہیں ہے جب شوہر نان نفقہ کا پورا خیال لکھ رہا ہے آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں بلکہ ضرورت سے زائد آپ کی خواہشات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے عید کے جوڑے بنا کر دیتا ہے تو عید کے جوڑے تو ضرورت میں نہیں آتے ایک جوڑا بھی ضرورت میں نہیں ہے اگر پہلے والے کپڑے موجود ہیں تو وہی دھوکر پین لینا بھی کافی ہے یہ فرض واجب نہیں ہوتا کہ عید کے موقع پر نئے کپڑے بنا جائیں بلکہ جو بہتر لباس اپنے پاس موجود ہو وہ پیننا مستحب ہے تو جب آپ عید کے جوڑے بھی بنا کر دیتا ہے نان نفقہ بھی دیتا ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور تنگی آپ کو نہیں ہے تو صرف جیب خرچ نہ دینے سے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی اجازت بغیر اس کے جیب سے آپ پیسے نکالیں البتہ شور صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر وسط رکھتے ہیں تو وہ کچھ جیب خرچ ضرور بیوی کو دے دیا کریں تھا کہ اس کی نوبت نہ ہے کہ وہ اجازت کے بغیر آپ کی جیب سے نکالیں جزاکمالخیت شفاولہ صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی پہلی چار سنتیں رہ جائیں تو جمعہ کے بعد پڑھنی ہوں گے جمعہ سے پہلے جو چار رکھاتے ہیں سنت مکدہ ہیں تو اگر یہ رہ جائیں تو جمعہ کی نماز کے بعد ان کو پڑھنا یہ سنت عمل ہے پڑھنی چاہیے بہت شکریہ امانت علی صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز عورتیں بھی ادا کر سکتی ہیں جمعہ کی نماز عورتوں کے ذمہ لازم نہیں ہے بلکہ ان کے ذمہ جو زہر کی نماز ہے یہ پڑھنا ہی لازم ہے البتہ اگر کبھی ایسی اتفاقی صورت پیدا ہو جائے کہ عورت مسید کے کسی ایسے مقام میں موجود تھی جو خواتین کے لئے مخصوص ہے اور جمعہ کی نماز شروع ہو گئی اور اس نے مردوں کے تابع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنا شروع کر دی تو یہ جمعہ کی نماز ہو جائے گی لیکن عورت کے لئے جمعہ کی نیت سے جماعت میں شامل ہونے کی نیت سے بقاعدہ نکلنا یہ جائز نہیں ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ ناظر مہدرم ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے جو آج لائیو سوالات ہیں کوشش کریں گے ان میں سے کچھ سوالات بھی شامل کریں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو میں یہ سوالات پہلے مکمل کرلوں اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے نور خان صاحب نے کوئیٹس ہے اگر تکبیر تحریمہ اتنی آہستہ آواز سے کہے کہ خود بھی نہ سنے یا دل میں کہے تو صحیح ہو جائے گی نماز جی تحریمہ کے صحیح ہونے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زبان سے جو تلفز کیا جا رہا ہے وہ اتنی آواز میں ہو کہ انسان کے کان سن سکے تو اگر اتنی آواز میں ہے کہ خود بھی وہ نہیں سن پا رہا تو اس کو یہ پڑھنا نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے دل میں سوچنا ہے تو اسی تکبیر تحریمہ آدانی ہوگی جب تکبیر تحریمہ آدانی ہو تو نماز بھی شروع نہیں ہوگی شکریہ آپ کا حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت پر جائیں گے محمد حسان صاحب کا سوال ہے جب میں جب بھی دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دل میں ریاکاری دکھلاوے وغیرہ کے وسوسے آتے ہیں یہاں تک کہ نماز کے دوران بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا کروں کچھ نہ کریں وسوس سے کچھ نہیں ہوتا صحیح بس اتمنان رکھیں آپ کبھی وسوسہ آئے تو اپنی نیت صاف کر لیا کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لئے پڑھ رہا ہوں شیطان مجھے وسوسے ڈالنا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے میں اس کو ریجٹ کرتا ہوں میں آپ کی رضا کے لئے پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ مہین و دین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں تنگ دستی کی صورت میں صرف اللہ سے مانگیں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے حال دل کہیں یا پھر کسی کو حالات بتا کر کوئی روزگار مانگیں یا اپنی مالی مدد کی طرف متوجہ کہتے ہیں کریں کون سی بات زیادہ مناسب ہے دیکھیں توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسباب افتیار نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھوں پھر توکل کرو یا بغیر باندھے اللہ پر توکل کرو آپ نے فرمایا ایکل و توکل پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو تو اسباب کی اختیار کرنے کا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ دار الاسباب ہے اس میں اسباب کو ترک کرنا یہ تعطل ہے توکل نہیں ہے تو اسباب اختیار کریں آپ روزگار کے لیے کوشش کریں درخواست دیں یہ مخلوق سے سوال میں نہیں آتا بلکہ کسی جگہ کوئی ویکنسی ہوگی تو آپ کی درخواست کمول ہوگی آپ کو روزگار ملے گا البتہ لوگوں کو اپنی مدد کی طرف متوجہ کرنے کی جانتاک بات ہے تو اس کے لیے پھر شرائط ہیں کہ آپ کے پاس ملکل ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے اور روزگار بھی باوجود کوشش کے نہیں مل رہا اور کھانے کا اور کوئی انتظام بھی کسی کی طرف سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف ایک دن کے کھانے کے لیے کسی سے کہنا یہ منجائش ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے وصیف اللہ صاحب نے سوہ دیل سورہ زمر کی آیت نمبر سر سٹھ کے بارے میں سنا ہے کہ اسے سفر کے دوران پڑھ لیں تو اگر سفر کے دوران کوئی نقصان پہنچے تو صحابی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دیر مجھ سے بورا کر لیں تو اس بارے وضاحت درکار دیکھیں اس بارے میں تین صحابہ اکرام سے روایات موجود ہیں مختلف کتبِ حدیث میں حضرتِ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے جو کتاب الدعال تبرانی میں بھی ہے مسندِ ابو یالہ میں بھی ہے اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن اس بارے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ تین روایات ضعیف ہیں بعض میں رعیف راوی ہیں اور بعض میں ایسے راوی بھی ہیں جن پر حدیث میں جھوٹ بولنے کی اور حدیثیں گھننے کی تعمت بھی ہے تو اس لئے روایات متبر نہیں ہیں اور ان سے کسی عمل کا سنت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ فضائل میں جیسے میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ ضعیف روایت پر عمل کرنے کی اس امید پر کہ ہو سکتا ہے فی الواقع یہ صحیح ہو چونکہ ہر ضعیف راوی ہر دفعہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ سچ بھی بولتا ہے تو اس احتمال کی بنا پر کہ شاید فی الواقع یہ صحیح ہو ہم کسی روایت پر ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں ذن غالب کی بنا پر تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذن غالب غلط ہو اور فی الواقع وہ صحیح ہو اس روایت میں اس راوی نے غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو یا اس کے عافظے کی کمزوری اس پر اثر انداز نہ ہوئی ہو جس کا عافظہ کمزور ہوتا ہے تو ایتا تو نہیں کہ وہ ساری باتیں بول جاتا ہے وہ کچھ باتیں صحیح بھی بولتا ہے یاد بھی رکھتا ہے کچھ باتیں بول جاتا ہے تو اس امید پر کہ شاید یہ فضلت حاصل ہو جائے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ آیت کونسی ہے وہ ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ مجرحہ و مرساہ انہا ربی لغفور الرحیم یہ بھی منقول ہے یہ ایک ہی روایت میں دونو آیتیں ذکر کی گئی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت منقول ہے اس کے بعض درک میں یہ بات ہے کہ اگر پھر بھی کسی کو نقصان ہو جائے تو وہ مجھ سے لے لے یہ بات بھی اس روایت میں منقول ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ روایت سمندری سفر کے بارے میں ہے اس لئے کہ اس میں جو الفاظ ہیں اسی طرح جو محدثین ہیں اس پر جو ترجمت الباب قائم کرتے ہیں جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ بھی بحری سفر سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمندری سفر کے بارے میں ہے اور خود یہ جو آیت ہے بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ یہ تو ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں تو اس لئے یہ سمندری سفر کی دعا ہے لیکن کوئی دوسرے سفر میں پڑے تو ممنون نہیں ہے اس کو سنت نہ سمجھے بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ مختی محمد وعی صاحب کی خدمت مدد سے تنولی صاحب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو جی سورہ فاتحہ اگر سنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تلاوت کی نیت سے پڑھنا ہے جائز نہیں شکریہ امانت علیہ صاحب پوچھتے ہیں اگر فجر کے وقت حضور کر کے سوکس پہن لیے جائیں تو کیا باقی چار نمازوں میں اسی سوکس پر مزہ کیا جائے جی اگر سوکس سے مراد ان کے موزے ہیں یا ایسی جرابے ہیں جن میں موزے کی صفات پائے جاتی ہوں تو ایسے موزے پر یا ایسی جرابے پر مسئل کرنا جائز ہوتا ہے اب اس کی مدد کتنی ہے تو اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات ہے اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات تو اگر موزے پہن لیے وضو کرنے کے بعد تو اس کے بعد جب تک ایک دن ایک رات مکمل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس پر مسئل کرنا جائز ہے لیکن عام طور پر ساکس بولتے ہیں یہ لوگ وہ عام جرابوں پر بولتے ہیں تو اس کا مسئلہ بھی بتا دیں اگر یہ عام جرابے ہوں تو عام جرابوں پر جو نیلون کی یا ان کی جرابے ہوتی ہیں ان پر مسئل کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ ایسی جرابے کہ جن کے اندر تین صفات بنیادی طور پر پائی جائیں تو ان پر مسئل کرنا جائز ہوتا ہے تو ایک صفت ہی ذکر کی ہے فقہا نے کہ وہ موٹی ہوں اور دوسری شرطی بیان کی کہ اگر جو اتنی موٹی ہوں کہ اگر ان کو وہ بغیر سہارے کے قائم رہ سے گئے اور تیسری شرطی ہے کہ جب پانی ان کو پر ڈالا جائے تو پانی ڈالنے کے بعد پانی نیچے نہ پہنچے اور چوتھی شرطی بیان کی ہے کہ کم از کم تین میل تک اس میں انسان اگر چلے تو وہ پھٹے نہیں یعنی بارہ ہزار قدم تو اگر یہ تین چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایسے موزے پر یہ ایسی جرابوں پر مسئل کرنے جائز ہوتا ہے تو جو ہمارے ہاں جرابیں مروج ہیں چونکہ ان میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تو ان میں مسئل کرنے جائز نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا لائیو سوالات کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا اور میں حضرت محمد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں یہ سوال ہم سے پوچھا ہے بلال احمد صاحب نے کشمیر سے پیزہ دب بلال کی پروفائل سے میت کے دفنانے کے بعد قبر پر کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے اور کیا تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں میت کا حال معلوم ہو سکتا ہے جی میت کا حال تو معلوم نہیں ہو سکتا چونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے باقی غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کشف کے ذریعے سے کچھ معلومات دے دیں تو وہ الگ بات ہے وہ کوئی ذابطہ نہیں ہے باقی کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے تو چند دن پہلے بھی یہ مسئلہ ہوا ہے پچھلے ہفتے میں غالباً کہ جتنی دیر میں عدیس میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جا سکتا ہے بعض واحد میں کھایا جا سکتا ہے اتنی دیر تک قبر پر رہنا چاہیے تاکہ قبر والے کو ذرا معنوسیت رہے انس رہے اور اس سے جو اس وقت سوال جواب ہو رہا ہے تو وہ وحشت محسوس نہ کرے یہ عدیس میں ہے اور اس میں وقت اتنا لگتا ہے تو یہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اثر کی نماز کے بعد کوئی اونٹ زبا کرتے تھے اور اس کا گوش تقسیم کر کے بعض اوقات کھا بھی لیتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اثر سے مغرب تک کا جو وقت ہے عام طور پر گھنٹا سوا گھنٹا ہوتا ہے تو اتنی دیر تک یعنی دفن ہونے کے بعد پھر پہلے آپ سورہ وقرہ کابل پڑھیں گے آخر پڑھیں گے پھر دعا بھی کر سکتے ہیں دعا کریں گے تو بیس پچیس منٹ تو اس میں گزر جاتے ہیں اور بیس پچیس منٹ اور کر لیں تو مس یہ کافی ہے اس دوران آپ تلاوت کریں ذکر کریں جو بھی سال سواب کے لیے کریں معیت کے لیے دعا مانگیں سب جائز بہت شکریہ مفتیم محمد بیس صاحب اویس امار صاحب کا سوال ہے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ سے اگر ویتر کی تیسری رکعت میں صرف صورت فاتحہ پڑی اور رکو میں شلے گئے تو سجدہ صاحب سے ہو جائے گی تلافی جی اگر صرف صرف فاتحہ پڑی ہے تو اس کے بعد صورت ملانا بھی واجب تھا جی تو جب نماز میں واجب رہ جائے بھولے سے تو آخر میں سجدہ صاحب کے ذریعے سے نماز کی تکمیل کی جا سکتی ہے تو اگر آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تو یہ ویتر کی نماز ان کی مکمل ہو جائے گی بہت شکریہ حضرت مفتیم محمد صاحب سے پوچھ گئے احتشام الحق صاحب قصور سے پوچھتے ہیں امام کے اپنے جائے نماز مسلح پر پہنچنے سے پہلی اقامت شروع کر دی جائے تو کیسا ہے جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے نماز کے لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اقامت شروع فرما دیتے تھے تو اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پہلے میں شروع کر سکتے ہیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا رشید احمد صاحب قویت سے پوچھتے ہیں سوال سر جی ایک فرقہ جو کراچی سے شروع ہوا وہ لوگ ہر آدمی کو کافر کہتے ہیں اور مشرق کہتے ہیں امام کعبہ کو بھی اور امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو عثمانی توہیدی کہتے ہیں باقی ہر کسی کو کافر کہتے ہیں برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا ہے یہ دیکھیں یہی بات کافی ہے ان کے گمراہ ہونے کے لیے کم از کم گمراہ ہونے کے لیے کہ وہ اپنے سواہ ہر ایک کو کافر کہتے ہیں تو ایسے لوگ کیسے صراط مستقیم پر ہو سکتے ہیں اور ادایت پر ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے ماسواہ سب کو بلا امتیاز کافر کہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے آئیمائے مجتہیدین جو اس امت کے محسنین ہیں اور جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کی تشریح میں لگائی ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے انتہائی آلہ درجہ کا اقل اور فہم عطا فرمایا تھا ان کے علمی کارناموں سے ان کی ذہانت کا ان کی فتانت کا ان کی عقل کا ان کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں پر بھی جو شرک کا فتوہ لگائیں کفر کا فتوہ لگائیں تو ان سے بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے لوگ سندھے راستے پر نہیں ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ لائف سوالات اتنی کافی ہیں یہ بکیہ سوالات کے لیے کل تک آپ انتظار کریں گے اگلا سوال ہے اور وہ مہین الدین صاحب رجدہ سے پوچھا ہے ہم پاک و ہند والے قرآن و حدیث کے روشنے میں مدلل آمال کو چھوڑ کر بزرگوں کے وضائف اور جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹ کے پر زیادہ بروس کیوں کر دیں بس یہ برزگیر پاک و ہند کے لوگوں کے مزاج کی بات ہے اور سارے ایسے نہیں ہیں آپ نے بلا امتحاد سب پر حکم لگا دیا ہے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں فرید ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً ٹونے ٹوٹ کے ہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور سنت اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے اور بعض لوگ سنت عمال کے علاوہ کسی وظیفے کو بھی جائز نہیں سمجھتے یہ بھی غلط ہے اگر کوئی وظیفہ ایسا ہے جس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں اسے آدمی مسنون نہیں سمجھتا تو اس وظیفے کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے افرات و تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے حضرت عقیم العمہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک آدمی نے آ کر کچھ پوچھا کے مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے تو آپ نے کوئی حدیث میں مذکور ذکر بتایا یا کوئی دعا بتائی تو اسے کہا نہیں سینے سے بتا دیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ سینے میں تو پھر بلغم ہے وہ لے لو تو سنت کو اہمیت دینی چاہیے زیادہ احتمام سنت کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی بزرگوں کے مجرب کسی جائز وظیفے پر عمل کرتا ہے تو اس کو بھی ناجائز نہیں کیسے بہت بہت شکریہ جی نصراللہ درویش صاحب راب الپیڈیز پوچھتے ہیں مباحلہ کی شرائط بیان فرما دیں نیز کیا انتظامی اور فروئی مسائل میں مباحلہ کرنا درست ہے یہ مباحلہ کیا ہے پہلا تو یہ بتا مباحلہ یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان کہیں جگڑا پیدا ہو جائے اور اہل حق اہل باطل کو پورے دلائل قرآن و عدیث کے سنا کر اور قطعی اور یقینی دلائل سے قائل کرنے کی پوری کوشش کریں لیکن پھر بھی اہل باطل باطل پر ڈٹ جائیں اور اڑے رہیں اور مسلمانوں کے اور ان کے درمیان ایسا جگڑا پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو یا مسلمانوں کے گمراہ انہیں کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مباحلہ کیا جاتا ہے اور مباحلہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے بچوں کو اپنی خواتین کو لے کر کسی میدان میں آتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے قاضب ہے جھوٹ پر ہے غلطی پر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانتو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نساء انا و نساء اکم و انفس انا و انفس اکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا تھا اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے تو ایسے موقع پر مباحلہ کیا جاتا ہے باقی جو فروعی انتظامی مسائلیں اور روز مرہ ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی جھگڑے روتے ہیں ہر دوسرے مسئلے پر اختلاف ہے تو اس طرح کے اختلافی مسائل اجتہادی مسائل ان میں مباحلہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ غلط بات ہے اور پھر مباحلہ کرنے کی شرائط میں یہ ہے کہ واقعی مباحلہ کرنے والوں کا مقصد احقاق حق اور ابتال باطل ہو اللہ کی رضا مقصود ہو اپنی نفسانیت کو تسکین دینا یا دوسرے کو نیچا دکھانا دوسرے کو زلیل اور رسوہ کرنا یہ مقصود نہ ہو اور وہ کوئی ایسی قطی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جو قرآن و سنت کے قطی دلائل سے ثابت ہے اور اہل باطل اس کو نہیں مانتے اور وہ جھگڑے پر اترائے ہیں اور ان کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر لی گئی ہے اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑے نقصان کا مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں مباحلہ کیا جاتا ہے اور عام طور پر آج کل ہمارے زمانے میں اس طرح کی صورتحال عام طور پر نہیں ہوتی عام طور پر فروعی اختلافات ہیں زیادی مسائل میں اختلافات ہیں اور پھر نفسانیت ہر طرف اس کا غلبہ ہوتا ہے تو آج کل کے دور میں مباحلہ کرنا نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ یار محمد نظام علی صاحب تینڈرک تحصیل سے سوال ہے کہ انسان کے مدالک اشرف المخلوقات کا جو ایک ذکر ہے وہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں موجود ہے یا بس جی بلکل یہ تو ایسی واضح بات ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بشر کو پیدا کیا تو ملائکہ کو حکم دیا تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا صرف ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر یہ فرمایا اللہ نے میں اپنا خلیفہ تو یہ خلیفہ کی جو صفت ہے یہ تو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو دنیا میں بیجا ہم نے تکریم دی ہے ہم نے انسانوں کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو اشرف المخلوقات انہیں میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ ملائکہ سے عام انسان افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں تو اس میں کلام ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ بشر ان سے افضل ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ملائکہ خاص ہیں رسل ہیں جن کو پیغام دے کر انبیاء علیہ السلام کے لئے وحی دے کر اللہ تعالیٰ زمین میں بیجتے تھے تو وہ افضل ہیں عام بشر سے اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں تو اس طرح کا چھوٹا سا اختلاف ہے لیکن انسان کے اشرف المخلوقات انہیں میں کوئی کلام نہیں ہے کئی آیات سے یہ مضمون ثابت ہے بہت بہت شکریہ جی دور معزز مکرم مہمانوں کا اور آہمر تمام ناظرین و سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لئے کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ کے سوالات کے ساتھ تب تک لئے آپ سے اجازت لیں گے اللہ حافظ